جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہم اور ہماری زراعت کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ تمام پاکستانیوں کو آسٹریلیا سے میری دو ہفتے غیر حاضری تھی میں یہاں پر آسٹریلیا ایوارڈز کے ساتھ ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا تھا ایک ہمارا ویلیو چین کا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر کہ ہم کام کرنے ہیں پلسز کے اوپر تو اس وجہ سے آپ سے تھوڑی سی دودھی رہی لیکن میں نے آسٹریلیا سے کہا جی ایک پرگرام کیا جائے آپ کے لیے کیونکہ یہاں پر ہمارے ساتھ بڑے لوگ بھی شامل ہیں پاکستان سے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آسٹریلیا کے اندر ویلیو چین کس طرح سے سٹیڈی کی جاتی ہے کس طرح سے وہ انہوں نے اپنی اگریکلچر کو جنسا ہے وہ ایک جو کہتے ہیں کہ دنیا کی بیسٹ اگریکلچر یہاں پر ہے تو اس سلسلے میں بھی آپ سے بات کروں گا تفصیلات اکٹھی کر رہا تھا اس لئے دو ہفتے کی آپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ڈاکٹر عظیم صاحب نے یہ منصب سنبھالا ہوا تھا لیکن مقصد یہی تھا کہ تھوڑی سی آپ لوگ کے ساتھ رسرچ کے بعد آکے بات کی جائے ہوا میں بات نہ کی جائے بات وہ ہونی چینجے جو ٹھوس ہو جو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور جیسے ہم نے دیکھا بھی ہو اور اس کی کوئی ایکسپیرینسز بھی دیکھے ہو تو یہاں پر میری آسٹریلیا کے فارمس سے بہت زیادہ بات چیت ہوئی ہے کمپنیوں سے بات چیت ہوئی ہے وہاں پہ جو اگریکلچر کی یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ بات ہوئی ہے اور اس کے سلسلے میں بہت زبدست یہاں کا ایکسپیرینس رہا ہے اور اسی کے مطلق آپ سے بات کرتا ہوں پہلے نمبر پہ جی بات جو میں کروں گا وہ یہ ہے کہ پہلے بھی ہم نے اگاہ کیا تھا پہلے ملکی حالات پہ بات کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے جانے سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر تاکہ آپ کو وقت کے اوپر تمام تفصیلات تمام جو معلومات ہیں وہ ملتی رہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو رائے ہیں اس کا بڑا اعترام ہے ہمیں آپ اپنی رائے بھی جو ہے وہ ہمیں دے سکیں اور یہ آپ کا پروگرام ہے آپ ہی کے دم سے چلتا ہے اور آپ ہی کے دم سے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں پہلے جی بات کرتے ہیں ملکی حالات کے اوپر ملکی حالات میں آپ نے دیکھا کہ ملک میں اس تائم جو ہے بجٹ کی جو ہے وہ شنائی ہو رہی ہے شنوائی ہو رہی ہے پیش کر دیا گیا ہے لیکن یہ بجٹ ابھی ہوا میں ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ کسانوں کے ساتھ دوبارہ جنہوں نے کہ گندم مگائی تھی گندم کا ریٹ ہوئی گندم کی ہارویسٹنگ ہوئی یعنی کہ اس کی کٹائی ہوئی اس وقت ریٹ ویچھے چلا گیا اور ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ریٹ پہلے انچا ہے اب یہ نیچے لے کے جائیں گے جیسے ہوتا ہے ہر سال اور آہستہ آہستہ اب جب کیونکہ یہ مکمل ہوگی ہے کٹائی اور کسان کو جو ہے وہ اب سائٹ پر کر دیا گیا ہے اور اب جو سٹاکسٹ ہیں یعنی کہ جنہوں نے زخیرہ اندوزی کی ہے اور اس میں بہت سرے لوگ شامل ہیں میں کس کس کا نام لوں لیکن یہ ہے کہ کسان شامل نہیں ہے اس کے اندر اور اب وہ گندم جنسی اب اس کا ریٹ دوبارہ بڑھنا شروع ہو گیا تو وہی اے جیسا کہ ہم نے پہلی بتا دیا تھا آپ کو کہ یہ یوں ہوگا اور ویسا ہی ہوا اور اب پھر دوبارہ گندم مہنگی ہونی شروع ہوگی یا گندم کے ابھی کیونکہ واپس زخائر ہیں یہ کہنے جیس فصل بہت اچھی ہوئی ہے بلکل سلاب کے بعد فصل آنی تھی فصل آئی انہوں نے خرید دی لیکن جو انتالیس سو روپے ریٹ رکھا تھا چار ہزار ریٹ رکھا تھا وہ ریٹ اب نکل گیا ہے باہر اور اب وہ تقریباً ساڑھے چار ہزار سے چھیلیس سو تک چلا گیا ہے اور اب اس پہ یہ لوگ بیچ رہے ہیں اور اس میں کنزیومر جو ہے یعنی کہ انہوں نے روٹی کھانی ہے دو سو چالیس ملین لوگ اس ملک میں رہتے ہیں ان کے لیے اب روٹی کا جو بندوبست ہے وہ مشکل ہو جائے گا اور یہی خبریں پاکستان سے بھی آ رہی ہیں کہ وہاں پہ کافی اس سلسلے میں شکایات بھی ہیں لیکن جس طرح سے ڈی سی صاحبان اے سی صاحبان جنہوں نے گندم کٹھی کی اس وقت ان کی ایفیشنسی تھی بہت زیادہ لیکن اب وہ کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی کسان کو کسی قسم کی کوئی مدد فرام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مکعی کی بھی خبریں ہیں وہاں سے کہ مکعی کا ایک دن زیڑ پانچ ہزار کو ٹچ کرتا ہے وہ کڑا مارکٹ میں جب میں یہاں سے اسلسلی آیا تھا تو اب جو ہے وہ اٹھانہ سو دو ہزار بائیس سو سے اوپر کوئی دین کو تیار نہیں ہے کیسے مارکٹ کو مافیا نے کریش کر دیا ہے اور کسان جو ہے جو اپنی ساری محنت کی ہے اس نے اب اس ایسی فصل کا کیا فائدہ جب انہوں نے کہا جی سو من لیا ہے ایک سو دس من لی ہے مہنگا سیڈ خرید کے سردیوں میں لگانی شروع کی سخت گرمی میں پانی دیتے رہے اس کے بعد اس کا خیال رکھتے رہے فصل آئی فصل کا پھر جو بیماریاں تھیں فاؤ اٹیک تھا دوائیاں دیتے رہے لیکن اب جب کہ فصل آگئی ہے اور فصل لے کے وہ اب جب غلہ منڈی پہنچے ہیں چاہے وہ کارا کی غلہ منڈی ہو چاہے وہ عارف والا کی ہو چاہے وہ میلسی کی ہو چاہے وہ ملتاہن کی ہو کہیں پہ بھی چلے جائیں وہاں پہ ان کو وہ فصل کا ریٹ نہیں مل رہا اب دیکھیں کہ گندم کی قیمت اور مکعی کی قیمت اس وقت عادی سے بھی کم مل رہی ہے گندم اگر چارزار چھ سو کے اوپر ہے تو مکعی جو ہے وہ تقریبا تقریبا دو ہزار بائیس سو کے اوپر آئی ہوئی ہے تو عید سے پہلے کسان کے ساتھ یہ ظلم بہت ہی میرے حال سے ایک بہت ہی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ جتنا افسوس ہے مجھے اس حرکت کے اوپر اور اس میں تمام فیڈ میلز بھی شامل ہیں یہ ایک پورا مافیا ہے ایک سٹاکسٹ ہیں وہ کر رہے ہیں اور کسان کی کوئی داردسی نہیں ہے لیکن یہ چینل آپ کی آواز کے طور پر ہے اور ہم یہی کہیں گے کہ اگر آپ کر سکتے ہیں سٹاک کر سکتے ہیں تو سٹاک کریں امید ہے کہ عید کے بعد یہ ریڈ دوبارہ بہتر ہوں گے اور آپ لوگوں کے لیے بہتر ذرائع سے آمدنی آئے گی تاکہ آپ نے کیونکہ سب سے زیادہ اس دفعہ یہ ہوا کہ ان علاقوں میں جہاں کہ مگئی کی پیداوات کی جاتی ہے وہاں پہ جو ٹھیکے کا ریڈ تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا جو لاکھ روی ٹھیکے پہ تھی چیز وہ دو لاکھ پہ چلی گی اب کسان ٹھیکہ کیسے ادا کرے گا اور اپنی فصل کیسے بیچے گا اور اپنے خرچے کیسے پودے کرے گا اور منافع کیسے چلائے گا تو یہ بہت بڑی ایک میرے خیال سے لمحے فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ کیوں ہم ایک کٹھے نہیں ہیں اور سلسلہ کیوں نہیں بن سکا اس سلسلے میں میں اب آپ کو دیتا ہوں اسٹریلیا کی مثال کہ وہ کیسے اپنے ملک میں کر رہے ہیں ہمارے ہاں کٹن پر بات کرتے ہیں کٹن کے اندر ہمارے ملک میں دیکھیں کہ اس دفعہ یہ ہوا کہ مجھے ابھی میں رابطہ کیا پیچھے ان علاقوں میں جہاں پر کٹن لگائی گئی تھی تو بارشوں کی وجہ سے اور موسم کی تبدیلی کی بنا پر کیونکہ موسم تھنڈا رہا اس طرح سے جرمنیشن نہیں ہو سکی بیج جب لگایا کسانوں نے کٹن کا تو کٹن کا جو بیج تھا وہ جرمنیٹ نہیں ہوا اور اچھی ان کی زمینیں خراب ہو گئی اب وہ بیچارے جو ہیں وہ کوئی باجرہ لگا رہا ہے تو کوئی مکہی لگا رہا ہے لیکن یہاں آسٹریلیا میں کیا ہوتا ہے آسٹریلیا میں کوئی پانچ سہ سال پہلے تقریباً پانچ لاکھ بیلز توٹل پیداوار تھی انہوں نے پھر یہ کام یہ کیا کہ میں یہاں پہ ابھی جننگ انڈسٹری پہ ملکے آیا ہوں نوے فیصد یہاں پہ چنائی ہو چکی ہے اور ہمارے طریقے سے برعکس وہ صرف ایک چنائی کرتے ہیں وہ دو تین چار پانچ چنائیاں نہیں کرتے ہیں وہ صرف ایک چنائی کرتے ہیں اور ان کی کارٹن جو ہے وہ دنیا میں بیسٹ کارٹن ہے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ کارٹن جو ہے یہ آپ نے جب سات آٹھ سہ پہلے آپ نے ارگائی تھی تو آپ کی تو پانچ لاکھ بیل تھی آپ آپ کی پانچ ملین دس گنا کیسے بڑھ گئی انہوں نے کہا جی ہمارا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم نے ٹرپل جین یا جنیٹیکلی موڈیفائیڈ یا بیٹی ٹیکنالوجی کے اوپر لے گئے ہیں سارا کچھ اور اس کو ہم نے ارگیا ہے ہماری ایک پورے ملک میں سیڈ کمپنی ہے جو کارٹن کو کرتی ہے یہاں کوئی ملٹیپل سیڈ کمپنیاں نہیں ہیں ایک قسم کا سیڈ سب کو دیا جاتا ہے پورے آسٹریلیا میں اور وہ سیڈ جو انسا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب فصل ہوتی ہے تو ظاہر ہے ان کے بھی چیلنجز ہیں ہماری اتنا کے ایکسٹینشن کے لوگ اس طرح سے نہیں ہیں لیکن اس میں انڈسٹری انوالو ہو گئی ہے ہمارے ہاں اپٹما جو ہے وہ اتنا رول نہیں پلے کر رہا جو صرف کرنا چاہیے یہ امپورٹ کرتے ہیں دھاگا مقامی دھاگا کیوں نہیں بننا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اچھا اس کے ساتھ آسٹریلیا والے یہ کہتے ہیں جی کہ ہم جب فصل لیتے ہیں تو فصل کے ساتھ ابھی انہوں نے جان ڈیئر کی نئی مشینریں وہاں پہ لگائی ہیں گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے اور اب پانچ ملین بیلز دس گنا زیادہ دنیا کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل کر رہے ہیں وہ لوگ پوری کر رہے ہیں چائنا کو دے رہے ہیں ویتنام کو دے رہے ہیں انڈیا کو دے رہے ہیں پاکستان کو بھی دے رہے ہیں ان کا اصول یہ ہے کہ جتنی بھی آسٹریلیا میں کارٹن اگے گی کارٹن کو وہ جننگ کرتے ہیں جننگ کرنے کے بعد جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی میرے ساتھ میں نے کچھ تصویریں بھی لایا ہوں کہ جننگ یونٹ میں میں گیا یونٹ زبردست قسم کے وہاں یونٹ لگے ہوئے ہیں وہ لینٹڈ جو کارٹن آتی ہے اس کو کیسے منیج کرنا ہے کھیتوں سے لے کے سیدھا یونٹ میں آتے ہیں یونٹ کے اندر اس کے اوپر ٹیگ لگا دیتے ہیں تاکہ کسان کو بتایا جا سکے کہ وہی تمہاری جو کارٹن آئی تھی اس میں یہ یہ اگر کوئی مسئلے مسائل تھے یا مٹی زیادہ تھی یا مویسٹر زیادہ تھا یا کوئی بھی سلسلہ تھا تو وہ تمام تو انفرمیشن ان کے پاس موجود ہوتی ہے اور وہ کسان کو دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب وہ کر لیتے ہیں کمپلیٹ اس کو ایک بیلز میں کور کر دیتے ہیں اس کو ایک فارم میں لیاتے ہیں صفائی کر دیتے ہیں اس کے بعد زیرو پرسنٹ ویسٹ ایجاجی زیرو پرسنٹ ہماری طرح نہیں کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ کارٹن کی ان کی ایفیشنسی پنتالیس فیصد کارٹن نکالتے ہیں اس کے بعد اس کا بیج علیدہ رکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کے لیے جو باقی جو اس کے بقایا جات ہے اس کو علیدہ یوز کرتے ہیں کہ وہ مویشن کی خوراک کے لیے استعمال ہو تو وہ ان کا کہنا ہے جی کہ ہمارا زیرو پرسنٹ ویسٹ ایجاج ہے ہمارے ملک میں تقریباً آدھی جو ہماری فصل ہے وہ تو ویسٹ کر جاتی ہے تو یہ بہت بڑا ایک ہمارے لیے تھا سلسلہ اس کے ساتھ ساتھ جہاں اپورچنٹی ہونی چاہیے وہ بھی بتایا جائے تو پاکستان میں جیسے کہ جننگ کے ساتھ ویڈٹ کے ساتھ سپننگ بھی ہوتی ہے لیکن آسٹریلیا میں یہ سپننگ نہیں ہے انہوں نے دس سال پہلے سپننگ چھوڑ دی تو یہ ایک اپورچنٹی نکل دی تھی وہاں پر آسٹریلیا کا اصول یہ ہے کہ وہ اپنی تمام کارٹن کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اپنے ملک میں نہیں رکھتے ہیں اور وہ جب دوسرے ملکوں میں جاتی ہے اگر کسی نے کپڑا وہاں پہ بنانا ہے تو وہ بھی امپورٹ کرے گا تو یہ ایک مجھے وہاں پہ اپورچنٹی نظرائی کہ وہاں پہ سپننگ کا جو کاروبار ہے وہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا جی کہ وہاں پہ اپورچنٹی اویلیبل ہے اور یہ چیز میرے خیال سے ہمارے ملک میں بہتر ہے کہ سپننگ اور جننگ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور یہ ایک اچھا ہمارا سلسلہ ہے لیکن آسٹریلیا کے پرسپیکٹیو سے میں یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان کا کیا زور تھا انہوں نے کہا جی پیدا ہواں ہم نے بڑھانی ہے ہم نے بیسٹ کوٹن ہوگانی ہے اسے ایکسپورٹ کرنا ہے اور ڈالر رن کرنے ہے تو یہ ان کا ایک بہت بڑی ایک سکسس سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کی کچھ آپ کو تفصیلات مزید بھی بتاؤں گا وقت کے ساتھ ساتھ لیکن یہ ایک میرے خیال سے ایک بہت اچھا ہم نے دیکھا کہ پیکنگ ایک دفعہ ہوتی ہے مشینری کے تھوڑی ہوتی ہے اس میں ویسٹیج نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کو بڑا طریقے سے مینیج کیا ہے کسان کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی اگر کٹن تھی تو وہ اچھی تھی اور کتنی اچھی تھی اگر اس میں کوئی خامی تھی تو وہ کونسی خامی تھی اس سے ہی ان کو فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ نیکسٹ پیئر کے لیے کم از کم ان کے اندر وہ اس چیزوں کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ جو جنیٹیکلی موڈیفائیڈ بیٹی ورائیٹیز پر کام کر رہے ہیں وہ پیسٹ ان کے اندر اٹیک نہیں ہوتا وہ ریزیسٹنٹ ہے یعنی کہ پیسٹی سیٹ کا استعمال بھی کم ہو گیا تو وہ خرچہ بھی انہوں نے کم کر لیا ہے تو یہ میرے خیال سے ہمارے جو مقامی ادارے ہیں کارٹن کے جو کارٹن ریسرچ کے اوپر کام کر رہے ہیں یونیورسٹیز ہیں ان کو میرے خیال سے ہم نے کوشش بھی کی ہے کہ ایک آسٹریلین کی یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے کام کریا جائے اور ہمارے ملک میں بھی ایسی نئی ورائیٹیز جو انسی بنائی جائیں جو دی جائیں جو کہ زیادہ پیداوار لے سکیں زیادہ پیداوار ہوگی تو ہماری اپنی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری جو دوسرا بڑا ایک میجر ہمارا یونٹ ہے جس میں کہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ہمارے لئے ان کے لئے آسانیہ پیدا ہوگی اور یہ بہت ہی بہتر ہو جائے گا ملکی جو ذرہ مبادلہ کے زخائر ہیں اس میں اضافہ بھی ہوگا پلس کسان جو کٹن سے دور جا رہا ہے اس کے لئے ایک تو داردسی ہوگی پلس اس کو یہ واقعی ایک سفید سونا کے طور پر ہم کام کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں جی بات کرتے ہیں آگے گارلک کے اوپر بات کرتے ہیں گارلک جی ون کی تفصیلات آئی ہیں میرے کچھ یہاں پہ کامرس حکومتی کامرس منسٹری ہے وزارتے کامرس جو ہے اس پہ بھی بات چیت ہوئی ہے اور وہاں پہ یہ ہے کہ اب اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لئے کیونکہ دوسرے ملک جو کہ افریقی ممالک ہیں ترکی ہے اس کے ساتھ دوست ممالک ہیں وہ اس میں بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں تو جی ون کے لحاظ سے اگر کچھ سوچ رہا تھا کہ انہوں نے جی ون پٹ گیا ہے یا جی ون نہیں چلے گا تو یہ ابھی جو تازہ تریم سلسلہ اس میں میں نے پہلی بھی کہا تھا کہ جی ون گارلک جو ہے یہ ایک گیم چینجر ہے ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اور اب جن لوگوں نے کام کیا ہے جو ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں اب ان کے لئے بہت آسانیاں بھی ہیں آگے کیونکہ حکومت بھی اس کو بڑی سنجیدگی سے لے رہی ہے کیونکہ یہ ڈالر ارننگ کے لئے ہے ملکی ضرورت کے علاوہ آنے والی جو ہمارے دنوں میں ڈالر کمانے کا بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ حکومت کی طرف سے ایک اچھا اقدام ہے کہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ کلاؤپ پروٹیکشن سے انہوں نے مانگی ہیں تفصیلات کہ کس طرح سے ہم اس کو آگے سینڈرڈائز کر کے اور سیٹیفائٹ کر کے دوسرے ممالک کو بھیج سکیں تو یہ ایک اچھی بات ہے معلومات لائٹسٹوک کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہیں ان کے تعلق بھی مزید تفصیلات لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں گے آپ کا بہت شکریہ اپنی رائے سے ضرور ہمیں اگاہ کیجئے گا اسلام علیکم